السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورہ بکرہ کے پہلی پانچ آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھ لیا تھا آج انشاءاللہ آگے دو اور آیات پڑھیں گے جن کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر چھے میں اس سے پہلے جو پانچ آیات ہیں ان میں مومنوں کی صفات متقین کی صفات بیان کی گئی تھی ان خوش نصیبوں کا ذکر تھا کہ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کیا دل و جان سے قبول کیا اور اس پر عمل کرتے رہے حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے رہے اب ان بدنصیبوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے فرامین کو ٹھکرا دیا حضور علیہ السلام کی لائی ہوئی دعوت کو ٹھکرا دیا حضور علیہ السلام سے مو موڑ لیا تو ان بدنصیبوں کا اب حال بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواؤن علیہم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے یقصہ ہیں ان کے لئے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا بے شک الَّذِينَ جنہوں نے کفر و کفر اختیار کر لیا ہے سواؤن یقصہ ہیں یا برابر ہے علیہم ان کے لئے اأنذرتهم چاہے آپ انہیں ڈرائیں ام لم تنذرهم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ وَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی ہے وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر وَعَلَىٰ أَبُصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اب اگر ان آیات سے پچھلی آیات کو دیکھا جائے تو ان آیات کا ان پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے تو اولاً یہ ان آیتوں میں حق تعالیٰ کے مقبول بندوں کا ذکر تھا جو پچھلی آیات گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے تھے جو اولیاء تھے یا جو ایمان والے تھے کامل ایمان والے ان کا ذکر تھا اب ان کے مقابلے میں مردودوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو رائے راز سے بٹھ کے ہوئے ہیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ ہر چیز اپنے مقابل کے ذریعے پورے طور پر پہچانی جا سکتی ہے مثلاً دن اور رات اب ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو تب دن کی صحیح طرح پہچان ہوتی ہے اسی طرح سفید و سیاہ ایک طرف سفید ہو دوسری طرف سیاہ ہو جب دونوں کو دیکھا جائے گا تو ایک کی خوب آپ کے سامنے پہچان ہو جائے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ مقبولوں کی ان صفتوں کا ذکر پہلے کیا گیا تھا کہ جن سے انہوں نے ہدایت اور کامیابی پائی تھی اور اب مردودوں کی ان صفتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ ہدایت اور کامیابی سے محروم رہے اور ہدایت کی حکمت یہ ہے کہ دونوں قسم کی صفتوں کا ذکر کر دیا جائے تاکہ سننے والا بہتری کے اسباب کو حاصل کریں اور برائی کے اسباب سے بچنے کی کوشش کریں جتنے بھی برائی کے اسباب ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو کنارہ کش کر لے یہ اس وجہ سے ہدایت کی یہ حکمت ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے تو ساتھ کہیں کہیں کفار کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے چاہے کفار کا ذکر پہلے ہو بعد میں اہل ایمان کا ذکر ہو اسی طرح بعد جگہ پہ جنت کا ذکر فرمایا تو ساتھ دوزخ کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ اہل ایمان جو ہیں ان دونوں چیزوں کو ایک مصبت چیز ہے ایک منفی چیز ہے جب ان دونوں چیزوں کو دیکھیں گے ان کی اکل ایک کو تسلیم کرے گی اس کو تسلیم کرے گی جو صحیح ہے جنت کے راستے کو تسلیم کرے گی ہدایت کے راستے کو تسلیم کرے گی ایمان کے راستے کو تسلیم کرے گی برائی کے راستے سے دور ہٹے گا اسی طرح اکل بندے کو یہ دعوت دے گی کہ یہ جو ہدایت کی راہ ہے یہ جو جنت کی راہ ہے جو حضور علیہ السلام کا راہ ہے اس پر چلنے کی کوشش کر حضور علیہ السلام کا اتباع کر شیطان کا اتباع نہ کر ورنہ گمراہ ہو جائے گا ورنہ جہنم میں چلا جائے گا رائے راست سے بٹک جائے گا اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے اور تیسرا یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو جہل ابو لاہب وغیرہ ان کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے جو علم الہی میں ایمان سے معروم تھے حضور علیہ السلام ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین ہوتے تھے تب یہ آیت اتری اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کی تبلیغ میں کتاہی نہیں ہے اور نہ ہمارے کلام میں کوئی ایسا نقص ہے یا کوئی ایسا نقصان ہے جو ان کے دلوں پر اثر نہیں کر رہا بلکہ ان کا ایمان نہ لانا خود ان کی بدنصیبی ہے اور ان کی محرومی کی وجہ سے ہے آپ اس پر غمگین نہ ہوں آپ اس پر پریشان نہ ہوں بلکہ ان کی عادت ایسی بن چکی ہے ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ وہ اس پاک کلام کو سنیں یا آپ کی زبان سے سنیں یا آپ ان کو دعوت حق دیں تب بھی اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اب یہاں پہ دیکھا جائے ان اللذین کفرو شروع میں انہ ذکر کر دیا گیا ہے اس کے معنی ہے تحقیق یا بے شک یہ اس مقام پر بولا جاتا ہے جہاں کوئی شخص کلام کا انکار کر رہا ہو یا خود کلام ایسا اہم ہو کہ جس کے انکار کا اندیشہ ہی نہ ہو چونکہ یہ مضمون بہت اہم تھا اور نہ سمجھ لوگ یقیناً اس کا انکار کرنے والے تھے اس لئے کلام کی اہمیت سمجھانے کے لئے اس جگہ انہ فرما دیا گیا اور اللہ زینہ سے مراد وہ خاص لوگ مراد ہیں جیسے ابو جہل ابو لہب اور ولید ابن مغیرہ وغیرہ اور اس سے مراد وہ عام کفار بھی ہیں کہ جن کی زد اور ہٹ درمی سے ہٹ درمی کی وجہ سے وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے حضور علیہ السلام کے فرامین کو قبول نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ اس کا شان نزول خاص لوگوں کے لئے جیسے ابو جہل ولید ابن مغیرہ اور ابو لہب لیکن اس کا حکم جو ہے وہ تمام کفار کے لئے ہے قیامت تک جو کافر ہے ان کے لئے ہے کہ وہ کافر کہ جو حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کو قبول نہیں کریں گے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے ان کے دلوں پر ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیئے ہیں ان کے کانوں پر ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اب یہاں پہ جو کفر لفظ ذکر ہوا کفر و کفروں سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے چھپانا اور ڈکنا یا ڈاپنا اس لئے چھلکے کو بھی کفور کہتے ہیں کیونکہ وہ مغز کو ڈاپ دیتا ہے اس کو ڈاپ دیتا ہے اور کافور کو بھی کافور اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی بو تمام بووں کو ڈک لیتی ہے اس کی جو خوشبو ہوتی ہے تمام بووں کو ڈاپ لیتی ہے اس وجہ سے اس کو کافور کہتے ہیں اور شریعت میں کفر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی توحید یا کسی نبی کی نبوت یا دینی ضروریات میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا اب جو ضروریات دین میں دین ہیں ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا یا جو چیزیں فرض ہیں یا جو چیزیں فرض ہیں ان کا انکار کر دینا یا جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان کو حلال سمجھ کر بجا لانا یہ بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ کافر کون ہوتا ہے جو شخص اسلام کو سچا دین نہ مانے عقائد اسلامی کے خلاف عقیدہ رکھے حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے احکام اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی شیائر ہیں ان کی تقزیب کرے حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے یا اس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ شخص کافر ہے اب ایک اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کافر کی کتنی قسمیں ہیں تو یہ جان لیں کہ کافر کی پانچ قسمیں ہیں ایک مشرک دوسرا کتابی تیسرا زندیق چوتھا مرتد اور پانچوہ منافق کافر کی تعریف تو بیان کر دی ہے مشرک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرے غیر اللہ کو مستحق عبادت اور اس کو اپنا معبود تسلیم کرے وہ شخص مشرک کہلاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے دوسرا کتابی جو شخص اللہ تعالیٰ کی دوسری نازل کردہ کتابوں کا بطور نزول اقرار کرے کہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کا اقرار کرے لیکن قرآن کا بطور کتاب اللہ انکار کرے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے اس کا انکار کرے تو وہ شخص کتابی ہے اسی طرح زندیق جو کسی دین کا پیروکار نہ ہو اس کو زندیق کہتے ہیں مرتد اسلام کا کلمہ پڑھ کر جو شخص زبان سے کفریہ کلمات کہے یا اسلام سے بیزاری کا اظہار کرے یا ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے وہ مرتد کہلائے گا منافق اس کو کہتے ہیں وہ شخص جو ظاہری طور پر اسلام کے تمام امور ادا کرتا رہے لیکن دل سے ان کا انکار کرے تو اس کو منافق کہتے ہیں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَعَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُمْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ اے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کفار کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس کی وجہ بھی بیان فرما دی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی صمعیہم وعلی ابصاریہم غشاوتن و لہم عذاب عظیم اس کی وجہ یہ ہے ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے مہر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز پر مہر لگائی جاتی ہے کہ باہر سے اس چیز میں مثلاً ایک لفافے پر مہر لگا دی گئی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے باہر سے کوئی چیز اس کے اندر نہ جا سکے اور اندر سے کوئی چیز باہر نہ آ سکے مثلاً در پر مہر لگ جائے تو نہ حق کی بات دل میں داخل ہو سکتی ہے اور نہ حق بات کہ ظاہر ہونے کی جرت ہو سکتی ہے کیونکہ اب دل کے راستے کیا ہیں ایک آنکھ ہے اور دوسرا دوسرا جو ہے وہ کان ہے اب دل کے اوپر تو ان کے کفر کی مور لگ چکی ہے لیکن جو دو راستے ہیں کان اور آنکھ کہ آنکھ سے ہدایت کو دیکھ لے کان سے ہدایت کو سن لے اب یہ دو راستے تھے اللہ تعالیٰ نے ان دو راستوں کو بھی بند کر دیا کہ ہدایت نہ تو ان کے کانوں میں جا سکتی ہے ہدایت نہ وہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کو دیکھیں گے تو صحیح لیکن ایمان نہیں لائیں گے حضور علیہ السلام کی باتوں کو سنیں گے تو صحیح لیکن ایمان نہیں لائیں گے کتنے کفار گزرے ہیں جو حضور علیہ السلام کے معجزات کو دیکھتے رہے لیکن ایمان نہیں لائے حتیٰ کہ ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں کنکر رکھے حضور علیہ السلام کے سامنے کیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اگر آپ بتа دے میں کلمہ پڑ کے مسلمان ہو جاؤں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو جیل میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا جو تیرے ہاتھ میں کنکر ہیں وہ تجھے بول کے بتائیں کہ میں کون ہوں تو پتھروں نے جب کلمہ پڑا اس نے پتھر یا وہ کنکریاں پھینکے وہاں سے باگ گیا تو پتا چلا انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا بھی حضور علیہ السلام کو سنا بھی لیکن ان کے آنکھوں پہ بھی پردے تھے ان کے کانوں پہ بھی مہر لگ چکی تھی ان کے دل پہ بھی مہر لگ چکی تھی اب وہ ہدایت کی چیز کو کیسے قبول کر سکتے تھے حضور علیہ السلام کو دیکھنے سننے کے بعد حق کو قبول نہیں کیا اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وعلا سمعیہم اور جو دل تک راستے جاتے ہیں کان اور آنکھیں وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَةٌ کان کے اوپر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیئے ہیں اور صرف یہی نہیں دنیا میں تو ان کے لیے یہ زلط و رسوائی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ اور آخرت میں یہ ہوگا کہ انہیں بہت بڑا عذاب دیا جائے گا اب یہاں پہ چند اعتراض بھی کیے جاتے ہیں پہلا اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ جب حق تعالیٰ کے علم میں یہ بات آ چکی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی تبلیغ سے کیا فائدہ ہے حضور علیہ السلام انہیں کیوں تبلیغ کریں اب حضور علیہ السلام کو حکم ہی نہ دیا جاتا کہ آپ انہیں تبلیغ نہ کریں تو چاہیے تھا کہ ان کو تبلیغ ہی نہ کی جاتی حکم دیا جاتا چھوڑ دیں انہیں تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے لیکن تبلیغ سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تبلیغ کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے دوسرا جس کو تبلیغ کی جاتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے لیکن ان آیات سے پتا چلا کہ جس شخص کو تبلیغ کی جا رہی ہے اس سے تو فائدہ فوت ہو چکا ہے کیونکہ ان کے دلوں پر کانوں پر آنکھوں پر مہرے لگ چکی ہیں اس لیے لیکن جو مبلغ تھا جو تبلیغ کرنے والے تھے حضور علیہ السلام ان کے لیے ایک فائدہ باقی تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جب تک تبلیغ کرتے رہیں گے تبلیغ کرنے کا ثواب انہیں ملتا رہے گا اور یہ امت کو بھی ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی بات مانے یا نہ مانے آپ کا کام ہے پیغام حق اس کے تک پہنچا دینا اب وہ اگر بات کو مانے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا اگر نہ مانے تو تب بھی تبلیغ پہنچانے کا آپ کو آیت پہنچانے کا ہدایت پہنچانے کا ثواب ضرور مل جائے گا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب رب کو خبر تھی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے تو ان کو حلا کیوں نہ کر دیا جیسا کہ قوم نوح علیہ السلام کو ان کے ایمان نہ لانے کی خبر دے کر انہیں حلا کر دیا گیا تھا اس کا جواب یہ ہے اس لیے کہ ہمارے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تمام جہانوں کے لیے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے آپ کے ہوتی ہوئے عام عذاب الہی نہیں آتا کیونکہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَانْتَفِيهِمْ اللہ تعالی انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک پیارے حبیب آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو پتہ چلا اس وجہ سے کفار پہ بھی حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اس طرح عذاب نہیں آیا جس طرح کہ سابقہ انبیاء کی امتوں پر عذاب آیا تھا اب ایک اور بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ان کے کافر رہنے کی خبر دے دی تو ان کا مسلمان ہونا ناممکن ہو گیا کیونکہ خدا کی خبر جوٹھی نہیں ہو سکتی تو ضروری ہوا کہ وہ اس کفر پر عذاب نہ پائیں کہ انہیں اس پر عذاب نہ دیا جائے جس طرح اللہ تعالی کے جان لینے سے وہ کفر میں مجبور نہ ہوئے تھے اسی طرح اللہ تعالی کی خبر دینے سے بھی وہ کفر پر مجبور نہ ہوئے کیونکہ کفر پر مجبور نہ ہوں گے کیونکہ خبر یہ دی گئی ہے کہ وہ بخوشی کافر ہیں وہ خوشی خوشی کفر کرنے والے ہیں اس خبر سے ان کا ارادہ ارادے سے کافر رہنا ضروری ہوا کیونکہ وہ ارادے سے کافر ہوئے اور اس ارادے کی وجہ سے وہ مختار رہے نیز یہ کہ خبر ایسی ہے کہ جسے ایک طبیب کسی غافل مریض سے کہہ دے کہ تمہاری بیماری چوتھے درجے تک پہنچ چکی ہے جس کا علاج ناممکن ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تُو نے اپنی بیماری سے بے پرواہی کر کے اور بد پرہیزی کر کے اسے اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہ علاج کے قابل نہیں رہی اب اس میں کسور بیمار کا ہوگا نہ کہ طبیب کا اسی طرح یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کفار نے اپنے کفر کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ وہ ان کے دل میں اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ اس کا نکلنا ناممکن ہے اور کفر ان کے دل میں اتنا مضبوط ہو چکا ہے اس نے اپنی شاہوں کو اس طرح مضبوطی سے گاڑ لیا ہے کہ اب کوئی بھی دعا ان پر اثر نہیں کر سکتی یہاں تک کہ اگر حضور علیہ السلام ان کو حق کی طرف بلائیں تو وہ بھی دعا ان پر اثر نہیں کر سکتی حضور علیہ السلام کا بلانا بھی اصل نہیں کر سکتا کیونکہ کفر کے پنجوں نے ان کے دلوں کو جگڑ لیا ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز یہ دونوں آیتوں کا جو خلاصہ ہے اب وہ سمجھیں ان آئے کریمہ کا خلاصہ یہ ہے اس کا اس کی تلخیص یوں سمجھ لیں فرمایا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کفار کی ہڈ درمی سے رنجیدہ نہ ہوں آپ کا دل پریشان اور غمگین نہ ہو اور نہ ان کے ایمان لانے کی آپ کا دل یہ امید رکھے کہ وہ ایمان لے آئیں گے کیونکہ ایمان لانے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کا دل صحیح ہو اور وہ خود اور وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور نبی کے موجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئے اور دوسری یہ کہ اس کو خود عقل نہ ہو لیکن دوسرے کے سمجھانے اور بتانے سے ایمان قبول کر لے اور یہ کفار ان دونوں چیزوں سے محروم کر دیے گئے ہیں ان کی ہڈ درمی اور زد کی وجہ سے ان کے دل کو اس قابل نہ رہنے دیا کہ کوئی صحیح بات یہ سوچ سکیں سمجھ سکیں یا کان اور آنکھوں کو انہوں نے ایسا موتل کر دیا ہے ان کی بیماری نے ہڈ درمی نے ان کی زد اور اناد نے ایسا کر دیا ہے کہ وہ حقی آواز سنتے نہیں ہیں اور حقی آیات دیکھتے نہیں ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو اس کو سمجھ نہیں سکتے اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتا دی گئی ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ گناہوں کی اصل تین چیزیں ہوتی ہیں ایک حرس دوسرا حسد اور تکبر اور یہ تین چیزیں کفار میں موجود تھیں اور غفلت پیدا کرنے والی بھی چند چیزیں ہیں زیادہ کھانا زیادہ سونا ہر طرح آرام سے رہنے کی خواہش کرنا مال کی محبت دنیا کی محبت عزت کی رغبت حکومت کی خواہش بسا اوقات مال و حکومت کی طلب میں انسان کافر بن جاتا ہے اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ گناہ دل میں سیاہی پیدا کرتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو جی صغیرہ گناہ سے کچھ نہیں ہوتا حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا دل کی اوپر ایک سیاہ نکتہ تو لگ گیا اب وہ گناہوں کی کسرت کرتے رہتے ہیں ایک ایک نکتہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اب اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے نبی کا فرمان پڑھا جائے اب اس کے دل پر وہ بات اثر نہیں کرتی کیوں اس نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس نے اپنے عملوں کی وجہ سے اپنے دل کو سیاہ کر لیا ہے کالا سیاہ کر لیا ہے اب اس پر حق کی بات اثر نہیں کرتی اس وجہ سے اب چاہیے کہ اسے کسی طبیب کے پاس جائے یا خود دعا کرے اب دل کو پاک و صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے یا تو اللہ تعالی کا ذکر کسرت سے کرے تاکہ اس کا دل پاک و صاف ہو جائے یا اس سیاہ دل کو کسی طبیب کے پاس لے جائے اور یہ دلوں کی جو طبیب ہوتے ہیں یہ روحانی طبیب ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی کے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالی کے ولی ہوتے ہیں وہ ایک نظر کرتے ہیں اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالی کے نیک بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس بندہ جائے دل سامنے آتا ہے بزرگ کی نظر پڑتی ہے وہ سارا کالا رنگ اتر جاتا ہے اور اس میں نور ایمان آ جاتا ہے اس کا جو دل میں نور ہوتا ہے وہ دوبارہ پروان ہو جاتا ہے دوبارہ جو ہے اس سارے دل کو گندگی کو دور کرتا ہے اور وہ ساری صفائی جو ہے اس دل پہ دوبارہ چھا جاتی ہے اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ذکر و اذکار کرنے سے اور کسی اللہ والے کی اس پر نگاہ پڑ جائے تو آنن فانن اس قلب کو صاف کر دیتی ہے عالی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ فازل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا مگر جس دل کی سیاہی اللہ والے کی نگاہ سے بھی دور نہ ہو تو یقیناً اس پر مہر لگ چکی ہے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو خیال رہے کہ گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور جب دل میلہ ہو جاتا ہے عبادت کا لطف نہیں رہتا آہستہ آہستہ بندہ گناہوں کی نحوست میں پھنستہ چلا جاتا ہے اور اس کے دل میں پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگوں کی اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے نفرت اور ان کی قدورت جو ہے وہ دل میں آ جاتی ہے جس طرح شیطان عبادت گزار تھا لیکن حسد کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے انعاد کی وجہ سے حضرت آدم آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے جو ہے وہ اعراض کر بیٹھا مو پھیر بیٹھا تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہ کالا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے آمال نہ بجا لائیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں ایسے آمال کریں جن کا حکم اللہ نے دیا ہے جن کا حکم حضور علیہ السلام نے دیا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دو آیات صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے کفر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے حضور علیہ السلام کا کلمہ نصیب فرمائے آمین برحمتکہ یار حمر راحمین